تبلیگی جماعت نے سماج میں نفھیلانے کی تاک میں بیٹھے لوگوں کو ایک بڑھیا بہانہ دے دیا دیش میں جیسے جیسے کورونا کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھنے لگی ویسے ویسے تبلیگی جماعت کا کورونا کنیکشن ثابت کرنے کی کوششیں بڑھ گئیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کی ہے کہ اس کام میں سرکار بھی پیچھے نہیں رہی سرکار کی اور سے کورونا کے مریضوں کا جو آنکڑا دیا جا رہا ہے اس میں بھی الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں تبلیگی جماعت کے مریضوں کی سنکھیاں کتنی ہے مریضوں کو بچوں بڑھوں جوانوں کی کٹیگری میں باتنا یا پوروشی امحلہ کی کٹیگری میں الگ کر کے بتانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مریضوں کا دھرم کے آدھار پرورگی کرن کرنا نہایت غلط اپروچ ہے جب کتنے برہمن یا کتنے کشتریے یا کتنے جین کتنے بود کتنے سکھ مریض ہیں اس کی گنیتی نہیں رکھی جا رہی ہے تو پھر تبلیگی جماعت کے کتنے مریض ہیں اسے بتانے کے پیچھے کیا منشاہ ہے کیا اس طرح مہاماری کا سمپردائی کرن نہیں ہو رہا ہے کچھ دن پہلے جب کیندری سواست منترالے کی اور سے دیش میں کورونا پیڑیتوں کی کل سنکھیاں بتائی گئی تو اس میں الگ سے یہ بتایا گیا کہ اس میں تبلیگی جماعت سے جڑے لوگوں کی سنکھیاں کتنی ہے جبکہ کیندری سواست منترالے کی ہی ایڈوائیجری ہے کہ تمام احتیاط بھرتنے کے باوجود اگر کوئی سنکرمیت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی گلتی نہیں ہے مریض اور اس کے پریوار کو ایسے سمیں میں سہیوگ اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح WHO نے سبھی دیشوں کی سرکاروں سے اپیل کی ہے کہ کورونا کے مریضوں کو لے کر راجنیتی نہ کی جائے اور انہیں دھرم کے آدھار پر نہ باٹا جائے نظام الدین مرکز کا ماملہ سامنے آنے کے بعد جب کورونا کے پوزیٹیب ماملے تیجی سے بڑھے تھے تو اس کے بعد سے دلی سرکار کے ہیلتھ بولیٹین میں مرکز سے جڑے ماملوں کی سنکھیاں الگ سے بتائی جاتی ہے جس پر دلی الفسنکھیا کا یوگ کے ادھیاکش ڈاکٹر جفرول اسلام خان نے چنتا جتاتے ہوئے کہجریوال سرکار کو پتر لکھ کر اپیل کی کہ سمپردائی کے آدھار پر بنائے گئے الگ گولم کو جلد سے جلد ہٹایا جائے کیونکہ اس سے اسلامو فوبیا کے ایجنڈے کو بڑھاوا مل رہا ہے خط میں آگے لکھا گیا ہے کہ مرکز والوں کا آنکڑا الگ لکھنے کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں جب سرکار کو وی ایچو کی اپیل کی پرواہ نہیں ہے یا بھارت کی انیکتہ میں ایکتہ والی سنسکرٹی کا لہاج نہیں ہے تو بھلا اس دیش کا میڈیا دھرم کے نام پر الگاؤ کا جھنڈا بلند کرنے میں پیچھے کیوں رہے تبلیگی جماعت کی آر میں کرونا کے لیے مسلمانوں کو غلط طریقے سے ذمہ دار ٹھہرانے میں مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں کئی خبریں بھرکاؤ ہیڈنگز کے ساتھ پیش کی گئیں اور کئی فرضی خبریں چھاپی گئیں دکھائی گئیں مہاماری کے وقت جب دیش میں سواستے سبھدھاؤں مزدوروں کی حالت آرثیق مندی اور تالہ بندی کے دوران ہو رہی دکھتوں پر چرچہ ہونی چاہیے تو ایسے وقت میں ٹی وی کے پرائیم ٹائم میں ہندو مسلم ایجنڈا لوٹ آیا ہے بیتے کچھ دنوں میں تبلیگی جماعت کے نام پر کئی فیک نیوز سو کالڈ پرتشتیت میڈیا سنستانوں میں چلائی گئیں اور بار بار پولیس پرشاہشن کو اس کا کھنڈن کرنا پڑا اے نائی کے یو پی ٹویٹر ہینڈل نے نویڈا کے ڈی سی پی سنکلپ شرما کے حوالے سے لکھا نویڈا سیکٹر پانچ ہر اولہ میں رہنے والے جن لوگوں کو کوارنٹین کیا گیا ہے ان کا سمپرک تبلیگی جماعت سے تھا نیوز ایٹین انڈیا کے اینکر امیش دیوگن نے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جماعت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا آر پار اسے سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا لیکن یہ خبر گلت پائی گئی کیونکہ جنہیں کوارنٹین کیا گیا وہ سیکٹر آٹھ کی جھگی جھوپڑی میں رہنے والے تھے اور ان کا جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اسی طرح زی نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ پیروز آباد میں تبلیگی جماعت کے کچھ صدس سے جو کرونا پوجیٹیو تھے انہوں نے میڈیکل ٹیم پر پتھراؤ کیا اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پھر روز آباد پولیس نے ٹویٹر پر اسے جھٹلاتے ہوئے لکھا کہ ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہے الہباد سے آئی ہتیا کی ایک خبر کو تبلیگی جماعت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی نیوز اینکر دیپک چورسیا نے اپنی ایک ٹپنی میں یہ بات کہی تھی جسے پریاغ راج پولیس نے ریٹویٹ کرتے ہوئے صاف کیا کہ اس گھٹنا کا تبلیگی جماعت سے کوئی سمبند نہیں ہے حال ہی میں عروناشل پردیش کے بارے میں جی نیوز نے خبر چلائی کہ وہاں 11 جماعت صدس سے ملے ہیں جو کورونا سنکرمت ہیں جبکہ وہاں کیول ایک مریج ہے اس نیوز کا جب خندن آ گیا تو جی نیوز نے اسے مانویے بھول بتا کر کھید جتلا لیا آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے فیلنے کے کچھ دنوں پہلے ہی اترپوروی دلی دنگوں کا شکار ہوئی تھی اسی لیے ابھی ادھک سالدھانی برتنی کی ضرورت تھی لیکن جیسے شیر کے موہ کو خون کا سواد لگ جائے تو پھر وہ آدم خور بن جاتا ہے کچھ ایسا ہی حال دیش کے کچھ اتی راشترووادی پترکاروں اور خاص مقصد کے لیے گٹھت آئیٹی سیل کا ہے انہیں تب تک چین نہیں آتا جب تک ان کی وجہ سے دیش میں نفرت نہ بڑھ جائے اور اس نفرت کا شکار کچھ معصوم لوگ نہ ہو جائیں مینسٹیم میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی تبلیگی جماعت کے نام پر خوب سامردائیک زہر پھیلائے جا رہا ہے بیٹے دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ وائرل ہوئی جس میں سرکشہ کرمیوں سے گھرے دو لوگ دکھ رہے ہیں ساتھ ہی برامت کیے گئے نقلی سینیٹائزرز اور انہیں بنانے میں استعمال کچھا مال اور مشینیں بھی نظر آ رہی ہیں وائرل ہو رہی اس پوشٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ برامت کی بھارت میں ہوئی ہے اور یہ غلط کام کرنے والے لوگ مسلمان ہیں یعنی اس خبر کو ایک سامردائیک انگل بھی دے دیا گیا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ خبر بانگلہ دیش کی ہے جہاں کے نارائن گنج زیلے میں پڑے ایک چھاپے میں بھاری ماترہ میں نقلی ہینڈ سینیٹائزر برامت ہوا تھا ویسے بھارت میں بھی نقلی چیزوں کا کاروبار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کچھ دینوں پہلے حیدر آباد اور مانیسر میں پولیس نے نقلی سینیٹائزر بنانے والوں پر چھاپا مارا حیدر آباد میں تو یہ کام ایک ہندو کا ہے جبکہ مانیسر کے آروپی کے دھرم کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ویسے بھی غلط کام کرنے والے ادھرمی ہی ہوتے ہیں لیکن فیک نیوز کے کاروباریوں کو دھرم ادھرم کا یہ فرق سمجھ نہیں آتا کچھ پرانی تصویریں اور پاکستان کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر یہ دعوے کیے گئے کہ تبلیگی جماعت کے سدسیوں نے پولیس اور اسپطال کرمیوں کے ساتھ دربیوہار کیا ہے جبکہ بعد میں ان کا سچ بھی سامنے آ گیا بلکہ اسے جان بوچ کر پھیلا رہے ہیں تو فیک نیوز چلانے والے یا مولانا آیا کورونا لائیا کورونا جہاد نظام الدین کا ویلین کون جیسی ہیڈ لائنز پر اوسنے والے بھارت کے سمویدھان کو موہ چرہ رہے ہیں بھارت کا ناغرک ہونے کے ناتے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمویدھان کا پالن کرے لیکن وہ تو اس ذمہ داری سے پلہ جھاڑ رہے ہیں اور ستہ میں بیٹھے لوگوں کا حال اس سے بھی برا ہے کیونکہ سمویدھان کے نام پر شفت لینے کے باوجود ان کے کام ایسے ہیں جو اسے شفت کا نرواہ کرتے نہیں دکھتے دیش کا ہر مسلمان تبلیگی جماعت سے جڑا نہیں ہے لیکن اس وقت ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے جیسے مانو دیش میں مسلمانوں کے قارن ہی کورونا فیلا ہے تبلیگی جماعت کی غلطی واقعی بہت لیکن اس کی سزا دیش کے سارے مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی ہے اور اسی طرح ساری غلطی اکیلے تبلیگی جماعت کی بھی نہیں ہے اس لاپروہی میں سرکار کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھے ہیں یہ دکھت ہے کہ دیش کے مسلمانوں کو بار بار اپنی دیش بھکتی ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انہیں اکثر شک کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی کورونا کے بڑھتے ماملوں میں بھی شک کی سوئی مسلمانوں کی اور گھوم گئی لیکن دیش کے سبی مسلمانوں کو تبلیگی جماعت سے جوڑنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھارت میں مسلم سمودائے کئی فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں تبلیگی جماعت بھارت کے سبی مسلمانوں کا پرتی نظیت تو نہیں کرتا ہے بھارتی اے مانو شاستری سرویکشن کے پروڈیکٹ پیپلز آف سیریز کے تحت کے اے س سنگھ کے سمپادن میں پرکاشت انڈیاز کمیونٹیز کے انسار بھارت میں کل پانسٹو چوراسی مسلم جاتیاں اور پیشے گت سمودائے ہیں اسی لیے اس بھی بیدھتا کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے جہاں تک سوال کورونا کے بڑھنے کا ہے تو اس میں تبلیگی جماعت کی لاپروہی کے ساتھ ساتھ مشال جلوس نکالنے والے یا اپنے جنم دن کا جشن منانے والے بھاجپا ویدھائیکوں کی لاپروہی کو بھی دیکھنا چاہیے کورونا کے مریضوں کو چنہت کرنے کے لیے کچھ راجیوں میں سرکاروں نے باقاعدہ چیتاونی جاری کی ہے کہ تبلیگی جماعت سے جڑے لوگ باہر آ کر اپنی جانکاری دیں لیکن کیا ایسی ہی چیتاونی ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے ویدیش سے آ کر تیرہوی کا بھوچ کر آیا یا سب پریوار پکنک کے لیے چلے گئے گازیاباد کے بی جے پی سانسد اور پورو کیندری منتری جنرل ویکے سنگھ نے تو بیٹے دنوں یہاں تک کہہ دیا کہ گازیاباد میں تبلیگی جماعت کے لوگوں کی وجہ سے ماملوں میں بڑھوتری ہوئی ہے یہ آتنکواد کی گھٹنا ہے ان کے ساتھ آتنکوادیوں جیسا ورطاو ہونا چاہیے لیکن کیا انہیں اس میں گریہ منترالے کی غلطی نظر نہیں آتی مہاراشت کے گریہ منتری انیل دشمک نے پوچھا ہے کہ کورونا وائرس کے پرسار کے لیے کیا امیت شاہ کے نتریتو والے کیندری گریہ منترالے کو ذمہ دار نہیں ٹھرائی جانا چاہیے ڈلی میں تبلیگی مرکز کے بلکل نزدیک نظام الدین تھانا ہے اس کے باوجود انہوں نے اسے کیوں نہیں روکا کیا اس کے لیے کیندری گریہ منترالے ذمہ دار نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ تبلیگی جماعت میں لوگوں کے جمع ہونے اور پھر دیش کے الگ الگ حصوں میں چلے جانے سے کورونا کا پرسار بڑھا لیکن اس کے لیے دیش کے سب ہی مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا سراسر نائنصافی ہے مسلمانوں کے خلاف میڈیا سوشل میڈیا اور کچھ راجنیتاؤں دوارہ فیلائے گئے پرواغرہ کی نئی کھیپ کورونا کے وقت اپنا اثر دکھا رہی ہے اس دشپرچار کا سب سے زیادہ اثر مسلم سمودائی کے ان لوگوں پر پڑا ہے جو نمن آرثک ورگ سے آتے ہیں وہ اس کی قیمت اپنی روزی روٹی کھو کر چکا رہے ہیں اور ڈر میں جینے کو مجبور ہیں حالدوانی میں کچھ لوگوں نے مسلم فلوکرتاؤں کی دکانیں بند کروا دی جبکہ ہندو دکنداروں کو دکان چالو رکھنے کو کہا گیا کچھ جگہ لوگوں کو اپنی سوسائیٹی میں مسلم وینڈروں کو نہیں آنے دینے پر سہمت ہوتے دکھایا گیا ہے مینگلور کے گاؤں میں پوسٹر لگے دکھے کہ کورونا وائرس کے پوری طرح ختم ہونے تک گاؤں میں مسلم وکرتاؤں کے آنے کی انمتی نہیں ہے اور روناچل پردیش میں بھیڑ دوارہ کئی مسلم ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹا گیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں کی یہ گھٹنائے ایک ہی بات کی چتاؤنی دے رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں کامگار طبقے کے مسلمانوں کے لیے بڑی کٹھنائی کھڑے ہونے والی ہے وہ پہلے ہی روزگار کے معاملے میں پچھڑے ہوئے ہیں شہریک شیطروں میں سوروزگار یا انوپچارک شیطر میں مسلمانوں کی حصے داری پچاس پرتیشت ہے ہندوؤں کے تیتالیس پرتیشت اور عیسائیوں کے پیتالیس پرتیشت کے مقابلے ستائیس پرتیشت مسلمان ہی ویتن بھوگی ہیں یا نیمیت پگار والی نوکریوں میں ہیں شہریک شیطروں میں ماتر تیس پرتیشت مسلم کامگار ہی سکولی شکشہ یا آگے کی پڑھائی پوری کیے ہوئے ہیں عیسائیوں اور سکھوں کے ماملے میں یہ آکڑا 58 پرتیشت جبکہ ہندوؤں کے لیے 56 پرتیشت کا ہے سچر کمیٹی کی 2006 میں پرکاشت ریپورٹ کے انوصار IPS ادھیکاریوں میں مسلمان 4 پرتیشت IAS ادھیکاریوں میں 3 پرتیشت اور IFS ادھیکاریوں میں 2 پرتیشت سے بھی کم ہیں اور ان بیتے 14 سالوں میں ان آکڑوں میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا ہوگا بھارت کی 2011 کی جنگنہ کے انوصار دیش کے سب سے بڑے نیوکتہ ریلوے کے کل کرمچاریوں میں مسلمانوں کا حصہ 4.5 پرتیشت ہے جن میں 98.7 پرتیشت چھوٹے اسطر کے پدو پر ہیں کورپوریٹ سیکٹر کی شرش نوکریوں میں مسلمانوں سوسائیٹی کے ایسوسییٹ پروفیسر ہلال احمد نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ دی کورونا وائرس سمبندی سامردائک دوش پرچار اسی طرح جاری رہا تو ہمیں جلدی ہی ہر ریلوے سٹیشن پر ہندو جل اور مسلم جل کی الگ دکانے دیکھنے کو مل سکتی آزادی کے بعد بڑی مشکل سے دیش کو کھڑا کیا گیا اور کافی محنت کے بھارت کی گنگا جمنی تحزیب کو سہہ جا گیا اب یہ دیکھنا دکھد ہے کہ پچھلے کچھ برسوں کی سامپردائکتہ سے بھری راجنیتی ہمارے سوادھنتہ سینانیوں کی محنت پر پانی پھر رہی ہے بھارت کی خاصیت اس کی بیویدتہ بھری سنسکرطی اور لوگ تانترک بنیاد ہے جسے اب خوخلا کیا جا رہا ہے امریکی چنتک اور لےخک نوم چومسکی نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کے بھیانک پرنام ہو سکتے ہیں لیکن آگے جا مرزا گالیب کا ایک شیر یاد آتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب ساتھ 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 ساتھ